حاضرین محترم اسلام نام ہے ڈسپلن کا وقت کی خدردانی کا اصولوں کا خوانین کا اسلام کے علاوہ جہاں جہاں کے خوانین ہیں جن جن کے بنائے ہوئے اصول ہیں بے ترتیب بے ڈھنگ اور آریزی لیکن اسلام خیامت تک ایک مومن بندے کو ڈسپلن کا عادی بناتا ہے وقت کی خدر بتاتا ہے اور ہوشیار کرتا ہے آگاہ کرتا ہے شاعر بڑے پیارے انداز میں ایک شعر میں وقت کی اہمیت وقت کی خدردانی کے تعلق سے کہتا ہے کہ وقت چلتا ہے اڑاتے ہوئے لمحات کی گرد وقت چلتا ہے اڑاتے ہوئے لمحات کی گرد پیرہن فکر کا ہر روز بدلتے رہیے پیرہن فکر کا ہر روز بدلتے رہیے یعنی اپنی سونچ اپنی فکر کے لباس کو روز بدلتے رہیے روز چینج کرتے رہیے تاکہ آپ کو وقت کی خدردانی کا صحیح طور پر اندازہ ہو جائے اب ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو ابن ماجہ میں آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حسن الاسلام المرئی ترکہو مالا یعنی یعنی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آدمی بیکار لا یعنی عباس ویس کاموں میں نہ پڑے ایسے کاموں میں مصروف نہ ہو جو لا یعنی ہیں کوئی مطلب نہیں کوئی تک نہیں دنیا آخرت میں بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں تو ایسے چیزوں کو ترک کر دینے میں اسلام کی خوبصورتی ہے